ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتوہ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے میرے لیڈرز تین دو تہائی دنیا پر راج کر چکے ہیں کانسٹنٹنوپل، سپین، پورچگل سے لے گے رشیہ تک بھائی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے اللہ والے لوگ تھے دیندار لوگ میں اس آدمی کی ہسٹری یا اس گورے کی ہسٹری کیوں پڑھوں جس کی ایفرٹ کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں ہے ہماری قوم کا وطیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کیا کریڈٹ لے نہیں سکتا ہے ان سے اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے جب ڈاؤٹ آئے، جب شک آئے، جب کنفیوشنز آئے جب ملامت ہے، جب گلٹ ہے جب کامپلیکس ہے، جب کامپلیکیشن ہے یہ سب لکھا ہے قرآن عدیس کے مینج کیسے کرنا ہے اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکٹ کے اندر آکے جن نے دو اگلیاں نہیں فتا کی لائف میں کرتے ہیں مگر اتنا ہم مارا اس سائیڈ پر دینداروں نے بھی مارا دنیا داروں نے بھی مارا ہے قولیٹیٹیف کام زیادہ امپیکٹ فول ہے کونٹیٹیٹیف کام اتنا امپیکٹ فول نہیں ہوتا اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کپیسٹی کو سامنے رکھ کے تقویٰ اختیار کرنا کجھے تین ہزار نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہم نے تین ہی پڑھ لے لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لے ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے ایک آدمی نے نبی کی تعلیم کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا جب وہ اپلائی کرنے جائے گا تو زمین ہلے گی آسمان ہلے گا لوگ ہلیں گے اور جب نبی کی ایک آیت حدیث کو وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا ہوگا تو وہ اس اللہ کے نبی کی بات کی گہرائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے وہ آدمی جب لوگوں کو ممبر پہ محراب پر یا کسی بھی جگہ پر دین پڑھا رہا ہو اور وہ اس کی پریکٹیکل فیسٹس کو نہیں جانتا وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتوہ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے وہ کیوں بول رہا ہے لوگوں کے افیرز میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کمزوری اب ہمارے اطلاع کے دین نے مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور مقام پر پہنچانے کے لیے کہ وہ روحانی ترقی بھی کریں جسمانی ترقی بھی کریں اجتماعی ترقی بھی کریں انفرادی ترقی بھی کریں سیاسی ترقی بھی کریں عدالتی ترقی بھی کریں اور جو ہے وہ ہر جہت میں ترقی کریں مسلمان اور اس حد تک کہ اسے اللہ دیکھنا شروع ہو جائے اللہ نے اس کا ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے اس روڈ میپ کے اندر خطرناک اصول ہیں زندگی کے جو میں نے سنے ہی نہیں کبھی کسی سے کیونکہ مجھے اپلائے کر رہا تھا تو مجھے پروبلمز آئیں تو میں کیونکہ گورے گو نہیں پڑتا میں پڑتا ہوں قرآن عدیس کو میرا اسی کی طرف رجان ہے کہ بھئی اگر میرا لیڈر جو ہے پوری دنیا پر راج کر چکا ہوا ہے میرے لیڈرز دو تہائی دنیا پر راج کر چکے ہیں کانسٹنٹینوپل سپین پورچگل سے لے گے رشیہ تک بھئی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے اللہ والے لوگ تھے دیندار لوگ میں اس آدمی کی ہسٹری یا اس گورے کی ہسٹری کیوں پڑھوں جس کی ایفرٹ کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں ہے میں کیوں پڑھوں اس کو بھئی میں اس کے فارمیٹ پہ میتز کو فیزکس کو کیوں اپلائے کروں جبکہ مجھے اپنے ایمان کے کھونے کا ڈر ہے میں تو حضرت عمر کی زندگی سے بھئی اصول لوں گا جس نے اتنی بڑی فتوحات کی تو اللہ کو راضی کر کے رکھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیلائز کروں گا جس نے اتنی بڑی دنیا کو ہر اینگل پہ فتح کیا کلیم کیا ڈیکلیئر کیا اپنے آپ کو اور اللہ کی سمیشن کے اندر بھی ایک روپے کا فرق نہیں آیا تو بھئی میرے لیے تو رول موڈلز وہ میرے بڑے ہیں نا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا فتح کر لی صوفی نہیں تھے وہ تو اس لیے جب ایک آدمی نے اب دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو ہے تو ہے انتا فقط انتا تو ایک زندگی ہے تیری ایک اوقات ہے اللہ کے نزدیکی ایک ایسیت ہے اللہ تجھے ایک زندگی ہے تو جس سے شکل صورت رنگ نسل علاقے برادری سٹیٹس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں میں تو ایک زندگی ہے اور تُس سے سوال کیا جائے گا آخرت میں بھئی تُو نے اس لائف کے ساتھ کیا کیا کی پٹیا تُس ہی اپنے وجود دینال what did you do with the existence God gave me تو وہ اگر آگے بیٹھ کے ہیلے بہانے کرے گا تو اللہ پھر اس کے آگے حجت رکھے گا کیا تُو نے یہ نہیں جملے سنے تھے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے تو تجھے ریزلٹس مل جاتے ہیں ہماری قوم کا بطیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے it has got nothing to do with Islam جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو کچھ خراب ہوا ہے وہ تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے اور جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی یہ الٹا عقید ہے اس قوم کا اس کی upbringing اس کا mindset ہی غلط تیار کیا گیا جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی credit لے نہیں سکتا ہے اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے میرے ہی بونگی ہوں گی میرے ہی غلط فیصلے ہوں گے میرے ہی نفس نفسیاتی issues ہوں گے جس کی وجہ سے میں نے کام خراب کر دیا اب اللہ تعالی نے انسان کو ایک لاغ میں قرآن اور حدیث کو لاغ بک کا نام دیتا ہے ایک آدمی کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس لاغ فائل موجود ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تُو یہاں سے وہاں تک ان اصولوں کے ساتھ ان لیپٹیشنز اور ان دشمنیوں کو ارادیگیٹ کر کے تُو پہنچ سکتا ہے اس میں رولز آف انگیجمنٹ بتایا گیا ہے قرآن حدیث کے اندر تو جو انسان بھی اپنی لائف میں اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے فیرونوں سے اپنے اپنی لیمیٹیشنز اپنے اپنے ابو جہل اور عبداللہ بن عبائی اور بے وف جو بھی اپنے نفس کے خبیص پنے سے بھی ہینڈل کر رہا ہے نا اس کے اندر پوری لاغ بک ہے وہ کہ بھئی تُو نے کن کن سٹیپس کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرنا ہے جب ڈاؤٹ آئے جب شک آئے جب کنفیوزنز ہے جب ملامت ہے جب گلٹ ہے جب کامپلیکس ہے جب کامپلیکشن ہے یہ سب لکھا بھائی قرآن عدیس کے اندر کہ مینج کیسے کرنا ہے اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکٹ کے اندر آ کے جن نے دو اگلیاں نہیں فتا کی لائف میں مطلب میں جب اس دین کی طرف آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا بھائی کہ مولوی ایک بڑی تسیوی مخلوق ہے تو میرا تو تو ایک ایسا عجیب ماضی ہے کہ میں تو وہ رکھی نہیں سکتا یہاں پہ لوگوں کے آگے تو بھائی اتنے تگڑے مائنڈ سیٹ اور اتنے مزاج والے آدمی نے اب ہیومیلیٹی اپنانی ہے تو میں نے پانچ سال چھ سال تو اپنا ہی مگر اتنا اس سائیڈ دینداروں نے بھی مارا دنیا داروں نے بھی مارا تو میں نے پھر کتاب کھول کے تلاش کی بھائی کہ یا تو میری کرییشن غلط ہے یا میری فطرت غلط ہے یا مجھے پڑھایا غلط گیا گیا یہ اس چیز کا جواز بنتا ہے یہاں پر جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جنت بھی کی یہ شہر ہے گئے ہو اللہ قرآن کی حدیث میں فرماتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں چاہیے کونٹیٹی نہیں چاہیے تم سے مجھے تم سے کونٹیٹی چاہیے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کام کروں گا تو میں زیادہ امپیکٹ کروں گا حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو کونٹیٹیٹیف کام کو ٹارگیٹ رکھ کے چل کونٹیٹیٹیف اس کا جز ہو سکتا ہے مگر کل جو ہے وہ کو لیٹیٹیف ہونا چاہیے کو لیٹیٹیف کام زیادہ امپیکٹ فل ہے کو لیٹیٹیف کام اتنا امپیکٹ فل نہیں ہوتا کونٹیٹیٹیف کام زیادہ مقدار میں کام اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں صدی ہونی چیز یہ کولیٹیٹیو کام ہونا چاہیے اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی کپیسٹیوں کو انیلائز کر کے پنگے لیتے ہیں جو آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اپنی روحانی کپیسٹی اپنے برداشت اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو انیلائز نہیں کر رہا ہوگا کسی پیمانے کے اندر اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کپیسٹی کو سامنے رکھ کے تقوی اختیار کرنا جب آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اور اپنے سپریچول ٹینک اور سپریچول کپیسٹی اور ریزلینس کی پاور کو کلکولیٹ کیے بغیر کسی جنگ میں جائے کسی کے ساتھ انگیج ہوگا اسے مو کی پڑ جائے گی اور پھر اس کا سب سے بڑا لاؤس کیا ہوگا کہ وہ ڈاؤوٹ میں چلا جائے اللہ نے میرے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار تجھے تین ہزار نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہم نے تین ہی پڑھ لے لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ نے فرمایا سب سے اچھے عمال کون سے ہیں عدم موہ وین قل غم ہو